سالناتھ بھارت کے اتفتیس کے گھنگا اور ورون نتیوں کے سنگم کے پاس سالناتھ کے دس کلومیٹر اتفر میں ستیپ جے اتفاق ہے سالناتھ میں ہی نروہرین پارک ہے جہاں گا تم بچ میں پہلی بار دھام کو پاہ یہ جو وائٹ مولٹی دیکھ رہے ہیں ہیں یہ سولنکا کے ہیں سولنکا کولمبو ان کا نیم آنگاریز بھران پار انہوں نے ٹیمپل کو بنایا ہے ابھی جہاں پہ بودھے نے پہلا اوڈیسٹ ہے ابھی ہم چلو کریں گے ہم چلو کریں گے بھارت میں مطمئن گھرے دو ہوای پڑھانوں میں سے ایک ہے بھارہ نسی سے آپ دلی ممبئی خجراؤک اور انشارو تیمیار جیسے کٹ مانڈو پڑھان بھر سکتے ہیں ساننا تنگے اسی کو جلتی نہیں کے پاس ریلوے سٹیشن ہے ساننا تنگے اسی کو جلتی ہے ساننا تنگے اسی کو جلتی ہے ساننا تنگے اسی کو جلتی ہے بھارہ نسی ریلوے سٹیشن بڑی سنکھیا میں مات پونڈ بھارہ نسی سے اکتہ پترس کے ویمن سہروں کے ساتھ ساتھ بھارت کے انہی حصص جیسے نیدلی، ممبئی، کلکتہ، آگرہ، لکھناو، بینگلور، احمدبا جیسے سہروں سے جھوڑا ہے سڑک مارکیم سے اکتہ پردیس میں سارنات، سڑک مارگوں سے راج کے انہی حصوں سے اچھی طرح سے جھوڑا ہے سارنات سے نکٹم میگا ٹرمینل سارنات سے کرے دس کلومیٹر دور بھارہ نسی میں ستی تھے بھارہ نسی لگناو، مہرے لی کانپور، اداوات، راگرہ، مطورہ جیسے پرمک شہروں کے ساتھ بس سے جھوڑا ہے پتہ پتہ سراج پریے سڑک پریور نگن کے ساتھ ساتھ نیجی فرمیٹر بھارہ نسی سے دھرمتہ یہاں سے پچھا ہے اس نے نیمیر بسے چلاتی ہے تو بھاگوان بودھ کا جنوستان لومبانی میں گوا ہے لومبانی ان کا تھرڈ نیم ہے پہلے انڈیا میں تھا وہ نیپانی ہے تو جنوستان لومبانی اور گیاں ملا گیا ہے بہت دے گیا بھی لنگوے میں آتنی تو پھر اس میں نہیں آتی نی ویڈیو میں اب بہت دے گیا بھی ہر سے بھاگوان بودھ ساننات میں بہت دے گیا ہے بہت دے گیا ہے وہ تو جین بک کا ہے چاہ جیسے ساننات وہ گیاں ہے جیسے بہت دھرم کی سکھا تھی پھر بہت دے سنگی جو سکتی ہوئی اور جیسے بہت دے گیا ہے جیسے بہت دے گیا ہے جیسے بہت دے گیا ہے یہ بہت دے گیا ہے دونوں کھڑے ہو جاؤ دونوں کھڑے ہو جاؤ ڈھوڑے ہو جاؤ سٹک میں گڑھ بڑ ہوئی میں پہلے اپنی ایتو لے دوں انہوں نے اپنے اپنے اتیاتمک سکتیوں کا اپی اپ کرتے ہوئے دھانچ پور ساکیوں کو پربود کیا کیونکہ یہ دھرم کو سکھتا سے سمجھ دینا سکھن تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ انہیں ہوا سے گنگا پر کرنی پڑی تھی کیونکہ ان کے پاس فیری والے کو گفتان کرنے کے لئے یہ پیسے نہیں تھے پہلے اکدیس کے روپ میں جانا جاتا تھا جنہیں دھمک کر پروتانی ست کہا جاتا تھا انہوں نے اپنا پہلا برسات کا موسم سہرنات کے ملگند کٹی میں بٹایا یہ آپ کا جیپانی سمندل ہے جیپان کے لوگ بنایا ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو میں آنڈا میں جتنی مورتی ہے ساتھ چندن کی ہے اوپا میں لاز چندن کی پلیٹ ہے گولڈ پالیس یہ سلپنگ بودھا جس مودھا میں بھگوان بودھا کا دھیانت ہوا ہے مہا نرمار یہ گودھا کور کشی نگا سیم پاپی اسی طریقے سے سوتھو سوتھو ان کا مہا نرمار ہوا ہے وہ گول لکھلی پوجا کے سمیں بجاتے ہیں ڈھول یا سرام کو پوجا ہوتا ہے پانچ بجے ان کو دو ٹائم پوجا کرتے ہیں سبے چاہ پانچ بجے پوجا ہوتا ہے پھر سام کو پانچ بجے اسکول کا ایک پرمت کے اندر بن گیا تھا اس کے پرمت کے اندر بن گیا تھا اس کے پرمت کے اندر بن گیا تھا دھامیک استوب کے پاس چندرپوری میں ایک جین مندر استحت ہے تو دکھتا بھی تو نہیں خوش سا اندھیرے میں سو رہا چوکنڈی اسٹھوپ چوکنڈی اسٹھوپ وہ اس تھان ہے جہاں بھگوان بودھ نے اپنے پانچ سسیوں سے پہلی بار سارنات میں ملاقات کی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ 1928 ساپور میں بہت گیا میں جان پرابط کرنے کے پاس سسیوں مہانامہ کوڑنیا بھڑیا اپا ایک دیکھتا ہی نہیں کچھ یہ کیا تھا میں کو تھوڑی ریل تو بنا ہیں اپنی تک ویڈیو آنے چاہی ہوسکتا مرمان ٹرک کال میں چوٹھی ساتھا بری محافظ ایٹوں کی اسٹھ کونے منارس سے پیا گیا تھا بھوش میں تانت میں ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں بنارسی میں ریس میں ساڑھی بنانے کیلئے ہینلوم گھر گھر میں لگے بھی ہے جسے بنارس کی بنارس کی فیمس بنارس ساڑھی کا نرمان کیا جاتا ہے رسمی ساڑھی بنارس کی ساڑھی کا نرمان کیا جاتا ہے اور یہ ساڑھی دیس بھی دیس میں سبھی یہ بہت